ٹھیک ہے آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے مگر آپ نے یہی سب کچھ اپنی دوسری اولاد کو بھی تو دیا ہے مجھے دوسروں سے زیادہ کچھ نہیں دیا اور پھر آپ کے پاس دولت تھی تو آپ نے مجھے اسائشیں دی نہ ہوتی تو کبھی نہ دیتے اور اگر کوئی اتنا بڑا احسان نہیں کیا آپ نے سب ماماپ اپنے اولاد کے لیے یہی سب کچھ کرتے ہیں میں بھی کروں گا لیکن میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں میں یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گا میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں گا آپ اگر ٹھیک ہے جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا اب یہاں سے چلے جاؤ ڈیڈی نے میری بات کارٹ کر بڑی سختی سے مجھ سے کہا تھا آپ مجھے میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے میری بات دوبارہ کار دی تمہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری مزید بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں اب جاؤ یہاں سے میں بڑی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا بہت عجیب سے جذبات ہیں اس وقت میرے مجھے ان کی اس رضاوندی کی ذرا سے خوشی نہیں ہے میں نے انہیں بہت ہرٹ کیا ہے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر پتہ نہیں ایسا کیسے ہو گیا شادی کے لیے کشف کیوں میرے ذہن میں آئی مجھے یہ بھی پتہ نہیں بہت سے چیزیں بہت سے باتیں بہت سے فیصلے بس ایسے ہی ہو جاتے ہیں نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بیس اپریل میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سات سال بعد یہ شخص زارون جنید میرے لئے دوبارہ عذاب بن جائے گا اس قدر ڈھیٹ اور کمینہ آدمی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا آج میں بہت تھکی ہوئی تھی ایک بڑے سیاسی لیڈر کی پبلک میٹنگ کے اندزامات کا جائزہ لے کر آئی تھی جب غیر متوقع طور پر امی کا فون آ گیا امی نے میری خیریت پوچھتے ہی مجھ سے کہا تھا تمہارے لئے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے ان کی بات مجھے غیر معمولی نہیں لگی تھی میں جانتی تھی کہ آج کل وہ میرے رشتے کے بارے میں کافی فکر مند رہتی ہیں وہ لوگ بہت عالی خاندان کے ہیں میں تو حیران ہوں کہ ہمارے گھر کیسے آگئے امی نے لمبی تمہید باندھنا شروع کی امی پلیز مختصر بات کریں تعریفوں کے اتنے لمبے پل مت باندھیں میں کھانا کھا کر جلد جلد سو جانا چاہتی تھی وہ لوگ لاہور سے آئے ہیں ان کا بہت بڑا کاروبار ہے یہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے تمہارے والے مضمون نے ہی ایم بے کیا ہے اس نے بھی اور آج کل وزارت خارجہ میں افسر ہے اسلامباد میں ہوتا ہے وہ اپنا کارڈ بھی دے کر گئے ہیں اور لڑگے کا نام زارون جنید ہے نا میں تب تک جان چکی تھی کہ وہ کون ہو سکتا ہے امی حیران ہوئی تھی تمہیں کیسے پتا چلا آپ ایسا کریں کہ کارڈ سے اس کے گھر کا نمبر مجھے بتائیں اور اس رشتے کو بھول جائیں کشف تم کیا کرنا چاہتی ہو امی پریشان ہو گئی تھی کچھ بین ہی آپ بس نمبر مجھے لکھوا دیں کچھ توقف کے بعد انہوں نے مجھے نمبر لکھوا دیا تھا پھر میں اس فون نمبر پر رنگ کرتی رہی چند بار نمبر ملانے کے بعد نمبر مل ہی گیا تھا کسی نے فون اٹھایا تھا میں نے نمبر دھورا کر پوچھا جی ہاں آپ کو کس سے بات کرنی ہے اس شخص نے کہا تھا زارون اگر گھر پر ہیں تو اسے بلا دیں جی وہ گھر پر ہی ہیں آپ کون ہیں میرا نام سائمہ ہے میں ان کی دوست ہوں وہ مجھے ہولڈ کرنے کا کہہ کر چلا گیا کچھ دیر کے بعد رسیور میں جو آواز ابری تھی اسے سن کر پہچانے میں مجھے کچھ دکت نہیں ہوئی وہ زارون تھا ہیلو آپ کون ہیں کچھ دیر کے لیے تو میں تیش کے مارے میں کچھ بول ہی نہیں پائی پھر میں نے اس سے کہا تمہاری اتنے حمد کیسی ہے کہ تم اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو او یہ تم ہو اس کی آواز ایک دم آجتہ ہو گئی تھی میں تمہارا فون آنے کی توقع تو کر رہا تھا مگر اتنی جلدی دیکھو میں سب کھانا کھا رہا ہوں تم کچھ دیر بعد مجھے رنگ کر لینا میں تمہیں دوبارہ فون نہیں کروں گے مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ آئندہ اپنے والدین کو ہمارے گھر مت بھیجنا اس مسئلے پر کچھ دیر بعد بات کریں گے چلو میں خود تمہیں رنگ کر لوں گا میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس نے مجھے فون کیا تھا تم نے فون کر ہی لیا ہے تو میں اپنی بات دہرا دیتی ہوں اپنے ماں باپ کو اب میرے گھر مت بھیجنا کیوں وہ میرا گھر ہے اور میں وہاں فضول لوگوں کا آنا جانا پسند نہیں کرتی وہ تمہارا گھر نہیں ہے تمہارا گھر وہ ہے جو میرا گھر ہے جہاں تک والدین کو روکنے کی بات ہے تو وہ میں نہیں کر سکتا انہیں میری شادی کرنا ہے اب یہ ان کی مرضی کے وہ رشتہ لے کر کہاں جاتے ہیں مجھے اس کی بات پر بے تہاشا تیش آئے تھا اب اگر وہ ہمارے گھر آئے تو میں ان کی بہت انسلٹ کروں گی تو میں ایسا نہیں کر سکتی انہیں میرے گھر بھیج کر دیکھ لینا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں یا نہیں میں نے فون بند کر دیا اس نے دوبارہ رنگ کرنے کی کوشش نہیں کی اور میں نے کم از کم اس بات پر سکون کا سانس لیا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اس قدر ڈھیٹ ہے اور مجھے حیرت ہے کہ اس نے میرے گھر کا پتہ کہاں سے لیا ہے پہلے بھی مجھے اس کی وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑی تھی اب پھر وہ میرے لئے مسئیبت بن گیا ہے پتہ نہیں خدا مجھے پر سکون کیوں نہیں رہنے دیتا ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی تو آرام مل ہی جاتا ہے مگر میرے نصیب میں تو شاید یہ ہے ہی نہیں پچیس اپریل کچھ دن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں حالانکہ آپ کو ظاہرین ان دنوں میں کچھ نہیں ملتا آج کا دن بھی ایسا ہی تھا آج پہلی بار میں کشف کو جکھانے میں کامیاب ہوا ہوں اور اس خوشی کو اس احساس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آج سر عبرار نے کشف کو اپنے گھر بلایا تھا میں صبح سے ان کے پاس تھا کیونکہ کشف نے اپنے آنے کا وقت نہیں بتایا تھا جب ملازم نے اس کے آنے کے خبر دی تو سر عبرار نے مجھے ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا میں ایک چیر اٹھا کر اس کمرے کے دروازے کے پاس لے آیا اور دروازے کو تھوڑا سا کھول دیا تاکہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکوں جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے اس کی پشت صاف نظر آ رہی تھی لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی سو میں خاصا بے فکر تھا رسمی بات چیت کے بعد سر عبرار سے اس نے اس بلاوے کی وجہ پوچھی تھی کشف ایک دن پہلے زارون کے پیرنٹس ہمارے گھر گئے تھے سر عبرار نے بات شروع کی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن اس کے بولنے سے اندازہ ہوا کہ وہ کافی حیران تھی سر آپ کو کیسے پتا چلا میں نے تمہیں یہ جاننے کے لئے بلایا ہے کہ تم انکار کیوں کر رہی ہو سر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں انکار کیوں کر رہی ہوں اور مجھے آپ سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس کی سفارش کریں گے اس کے لہجے میں شکایت کا انصر نمائیا تھا دیکھو کشف اگر تمہارے انکار کی وجہ صرف وہ واقعہ ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے وہ سب ماضی کا حصہ ہے اور ماضی کو بھولا دینا بہتر ہوگا پھر اس نے تب بھی تم سے معافی مانگی تھی اور اب بھی اگر تم چاہو تو وہ دوبارہ معذرت کرنے کے لئے تیار ہے اس ایک بات کے علاوہ تم کس بنیاد پر یہ پروپوزل ریجیکٹ کر رہی ہو سر عبرار اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے سر آپ اس کی طرفتاری کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ میرا سٹوڈنٹ ہے اور تم بھی اور ہر ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کی بہتری ہی چاہتا ہے اور پھر میں اس سے زیادہ تمہاری بہتری کے لئے سوچ رہا ہوں تمہیں اس سے اچھا شخص نہیں ملے گا آپ اسے اچھا کیوں کہہ رہے ہیں کیا صرف دولت اور خوبصورتی کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں کبھی مجھے انسپائر کرتی تھیں اب نہیں اب میری زندگی میں ان کی اہمیت کافی کم ہو چکی ہے اور اس پروپوزل سے انکار کی واحد وجہ وہ واقعہ نہیں ہے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں سر میں بہت عملی اور حقیقت پسند ہوں اور میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو صرف یہ دیکھ کر شادی کر لیتی ہیں کہ امیر بندے سے شادی کر کے وہ میڈر کلاس سے اپر کلاس میں چلی جائیں گی میری بہنوں کی شادی وہاں ہوئی ہے جہاں بہتہاشا پیسہ نہیں ہے بگر وہاں ان کی عزت اور قدر ضرور کی جاتی ہے انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ پتہ نہیں ان کا شوہر کہاں ہوگا کس کے ساتھ ہوگا کیا کر رہا ہوگا انہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے شوہر کے افیرز ہیں یا ایسی دوسری چیزیں اور آپ زارون کو لیں میں ایسے بندے سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جس کا ماضی میرے سامنے ہے جو عورت کو وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھتا ہے جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا آپ کہیں گے وہ بدل گیا ہے میں کہتی ہوں وہ نہیں بدلا نہ بدل سکتا ہے پھر میرے اور اس کے خاندان کے درمیان کوئی میچ نہیں ہے یہ طبقاتی فرق میرے لئے ہمیشہ عذاب رہے گا میں میڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں اور وہ یہ بات کبھی نہیں بھلا سکیں گے میرے ہر غلطی کو وہاں ایکسپلائٹ کیا جائے گا ہر بات پر نکتہ چی نہیں کی جائے گی انسان اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لئے شادی کرتا ہے مزید مشکل بنانے کے لئے نہیں سو میں زارون سے شادی نہیں کر سکتی وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی سر عبرار بھی چپ تھے میں دروازہ کھول کر سٹڈی میں آ گیا کشف نے پیچھے مرکہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کشف کیا یہ بہتر نہیں کہ تم خود زارون سے بات کر لو سر عبرار مجھے دیکھ کر مولے تھے آپ کسی بات کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کچھ سن چکا ہے اور وہ مجھے قائل نہیں کر سکتا میں اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا وہ میری موجودگی سے باخبر تھی اور سر عبرار مجھ سے زیادہ حیران تھے میں کرسی کھینچ کر اس کے پاس پیٹھ گیا ہاں میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں اور تم بھی مجھے قائل نہیں کر سکتی تمہاری ساری وجوہات تمہارے ناززاتی مفروضات پر مبنی ہیں اور زندگی مفروضات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی اس نے میری طرف دیکھا نہ میری بات کا جواب دیا بس کار کی رنگ سے ٹیبل کو کھرچتی رہی تم دونوں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں سر عبرار مہاں سے چلے گئے ان کے باہر جاتے ہی اس نے کہا دیکھو جو میرا فیصلہ تھا وہ میں سنا چکی ہوں پھر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو کشف میں ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا میں واقعی بدل چکا ہوں کسی کو بدلنے کے لئے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے تو کیا مجھے بدلنے کے لئے سات سال کافی عرصہ نہیں ہوتا میں جانتا ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں تم بھی پرفیکٹ نہیں ہو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا بس کچھ لوگ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں اور کچھ بتر تمہاری نزدیک میں بہتر نہیں ہوں اپنی نظر میں بتر نہیں ہوں اور تمہارے نزدیک کلاس کب سے اہم ہون لگی تم تو کہا کرتی تھے کہ شرم اس بات پر آنے چاہیے اگر آپ برے کام کریں آپ چور ہوں کسی کو تکلیف پہنچائیں کسی کو قتل کر دیں اس پر نہیں کہ آپ غریب ہیں تمہارے نزدیک تو میری کلاس عزت کے قابل بھی نہیں تھی پھر آج یہ تبدیلی کیوں صرف میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے عزت کے قابل صرف تم لوگوں کو ہی سمجھا جاتا ہے اس کا انداز پھر وہی تھا لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں ایک پیداشی فلڈ کے موہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی وہ میری بات پر غرائی تھی ایسی لڑکیوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں ضرور ہوگی جن سے تم یہی جملہ کہہ چکے ہوگے لیکن تم سے میں سچی محبت کرتا ہوں سچی محبت یہ بھی تم بہت سی لڑکیوں سے کر چکے ہوگے تم جیسا شخص جب یہ بات کرتا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے تم ہر لڑکی کو ایک ہی سوزباق دکھانے بیٹھ جاتے ہو میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نے بڑے اتمنان سے اپنی بات دہرا دی تھی دیکھو میں کوئی ٹینیجر نہیں ہوں جسے تم ان باتوں سے بہلا ہو اور وہ بہل جائے کیا ہوتی ہے یہ محبت اور بقول تمہارے سچی محبت ہمارے مذہب اور معاشرے دونوں میں کہاں اس کی گنجائش ہے ایک ڈھونگ رچایا ہوتا ہے تم لڑکوں نے لڑکیوں کو فلٹ کرنے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے اور تم ہونے بے وکف بنانے میں کامیاب رہے ہو لیکن اس قسم کی سچی محبت کی نہ مجھے ضرورت ہے اور نہ کوئی اہمیت ہے سو بہتر ہے یہ ڈھونگ تم کسی اور کے سامنے رکھو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا مجھے اس کی باتیں بری نہیں لگی تم نے جو کچھ کہا میں اس سے انکار نہیں کرتا سوائے اس بات سے کہ میں تم سے فلٹ کر رہا ہوں جو فلٹ کرتے ہیں وہ نہ تو اپنا پروپوزل بھیجتے ہیں اور نہ اس طرح اپنی انسلٹ برداشت کرتے ہیں میرے بارے میں تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے ظاہر ہے تم میرے ساتھ پڑھتی رہی ہو سو میرے واضح سے واقف ہو تمہارے خیال میں میں نہ تو شریف ہوں نہ عورت کی عزت کرتا ہوں لیکن کیا تم یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہو کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہوگی وہ پارسہ ہوگا اسے عورت کی عزت کرنی آتی ہوگی اس کا نہ تو کبھی کوئی افیر رہا ہوگا نہ ہی اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف غلط نظر سے دیکھا ہوگا نہیں کشف تم کبھی بھی یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتی ہو سکتا ہے تمہارا شعور تم سے اپنا ماضی چھپائے تمہارے سامنے وہ خود کو بڑا اچھا ظاہر کریں جیسے میں اپنی بی بی سے اپنا ماضی چھپاؤں گا اور وہ مجھے بہت اچھا سمجھے گی جب تک کہ میری کوئی غلطی اس کے سامنے نہ آگئی کیا تم بھی یہی نہیں کروگی مجھ پر تمہیں اس لیے اعتراض ہے کہ تم میرے ماضی سے واقف ہو اپنے شوہر پر اس لیے اعتراض نہیں ہوگا کہ کوئی اس کا ماضی تم سے پوشیدہ ہوگا اور اگر کبھی اس کے خراب ماضی کے بارے میں جان گئیں تو پھر کیا کروگی کیا اسے چھوڑ دوگی یا معاف کر دوگی کیا اس وقت تمہیں یہ کیا اس وقت تمہیں میں یاد نہیں آؤگا کیا تم یہ نہیں کر سکتی کہ میرے ماضی کی غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو میں غلطیوں سے سیکھنے والا آدمی ہوں اور جس عمر میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں وہ تو جذباتی بھی نہیں ہے اور تو بھی ویری فرینک میں نے کبھی کسی عورت کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی میں عورت کی عزت نہیں کرتا تھا اور اب بھی نہیں کرتا ہوں بگر میرا رومیس یا افیر صرف یہی ہوتا تھا کہ میں لڑکیوں کو تحائف دیتا چند آئی لاکھ بول لیتا ڈرائی پر لے جاتا یا کسی ہوتل میں ڈینر کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں میں نے کبھی آخری حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی کچھ پابندیاں میں نے خود پر لگا رکھیں تھیں اور وہ آج بھی ہیں مجھے اپنا کیریئر بنانا تھا اور غلط چیزوں میں پڑھ کر میں اسے تباہ کر بیٹھتا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا ہو سکتا ہے تمہیں میری باتوں پر یقین نہ آئے لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن اگر تم میرا پروپوزل ریجیکٹ کر دو گی تو کیا ہوگا یہ بیسویں صدی ہے جوگ لینے کا زمانہ تو نہیں ہے شادی تو مجھے کرنا ہی ہے آج نہیں تو چند سال بعد سہی تمہارے جیسی کوئی لڑکی مجھے مل ہی جائے گی کیونکہ تم دنیا میں واحد اچھی لڑکی نہیں ہو ہاں مگر میں تمہیں میس ضرور کروں گا کیونکہ اس میں ہر خوبی سہی پھر بھی وہ کشف نہیں ہوگی اپنے دل سے میرے خلاف میل دور کر کے دیکھو شاید تمہیں فیصلے میں آسانی ہو پھر اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہ بھی کیا تب بھی میں تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گا لیکن ایک دفعہ پوری غیر جانبداری سے میرے بارے میں سوچو کیا کہا ہے اس نے ابھی تو کچھ نہیں کہا میں نے اسے سوچنے کے لئے وقت دیا ہے پھر انہیں وش کرتا میں گھر آ گیا تکریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سر عبرار نے مجھے فون کیا تھا زو نے اب تم آئندہ میرے گھر مٹھائی لے کر آنا انہوں نے چھوٹتے ہی کہا تھا مٹھائی کس لیے میں کچھ حیران ہوا تھا بھی کشف مان گئی ہے اس لیے what اتنی جلدی میں حیران رہ گیا تھا اتنی جلدی سے تمہارا کیا مطلب ہے کیا وہ پانچ دس سال کے بعد کچھ کہتی سر اس نے کہا کیا ہے میں کافی بے چین تھا اس نے کہا ہے کہ تم اپنا پروپوزل بھیجو اگر اس کے والدین کو مناسب لگا تو ٹھیک ہے وہ انکار نہیں کرے گی سر عبرار نے مجھے بتایا تھا میں نے شکریہ ادا کر کے فون رکھ دیا پھر شام کو میں نے کشف کو فون کیا تھا وہ واپس فیصلہ بات پہنچ چکی تھی اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے میں اس سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا مگر اس نے اپنی مصروفیت کا کہہ کر فون بند کر دیا اور اب ڈائری لکھتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اتنی بری بھی نہیں ہے